رمضان میں سخاوت اور قرآن کا دور اس کے متعلق ہم یہ جانیں گے کہ رمضان میں زیادہ زیادہ سخاوت کیسے کریں اور کیوں کریں اور اس مبارک مہنے میں قرآن کا دور کیوں کریں قرآن کے دور کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ یہ مبارک مہنہ ہے رمضان میں قرآن کریم کا نزول ہوا اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ قرآن کریم کا نزول اسی مہنے میں ہوا ہے اور اس مہنے میں جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کو ہر ہر حرف کے بدلے دس دس نیکی دی جاتی ہے اس وجہ سے اس مہنے میں زیادہ زیادہ قرآن کا دور کرنا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں حدیث کیا کرتی ہے کہ حضرت ابن عباس علیہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے روایت ہے کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود ناس بالخیر کہ نفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی جب جبعیر علیہ السلام آپ سے رمضان میں ملاقات کرتے حضرت جبعیر علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملتے حتی کہ رمضان گزر جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبعیر علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے جب حضرت جبعیر علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مننے لگتے تو آپ چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھالائی پہنچانے میں سخی ہو جائے کرتے تھے یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جو گئے ہوئی اسلام سے ملتے تھے تو آپ بہت زیادہ سخی ہو جائے کرتے تھے اس سلسلے میں امام نوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ماہ رمضان میں قصرت کے ساتھ سخاوت کرنا مستحب ہے سیگر صابق رحمت اللہ علیہ السلسلے فرماتے ہیں کہ سخاوت اور قرآن کا دور ہر وقت مستحب ہے لیکن رمضان میں زیادہ معقد ہے یعنی قرآن کا دور اس مراد ہے قرآن کریم کا زیادہ زیادہ تلاوت کرنا قرآن کریم کو پڑھنا ان کے حرف کو سمجھنا یہ چیزیں رمضان کے مہنے میں زیادہ تاکیت کی جاتی ہے اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں رمضان کے مہنے میں قرآن کریم زیادہ زیادہ پڑھنا چاہیے قرآن کریم بعدoux موسیقی